اللہ جی صبح صبح ہوئی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت پیارا موسم ہے اوپر دیکھیں یہ بادری نظر آ رہے ہیں اور ابھی اندھیرہ ہے لیکن اندھیرے میں میں آپ کو کیا چیز دکھانے لگاؤں سنانے لگاؤں بلکہ یہ بلبل کی آواز مرگے کی آواز اور یہ پرندوں کی آواز جو ہے نا یہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے صبح صبح نا یہ یہ دیکھیں وہ گاڑی چلی جائے گی مرگے کی آواز سنیں اچھا میں بڑا احران ہو گیا ہم میں تھا نا کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا آپ دیکھو یہ ازان آ رہی ہے تو فلانا آ رہا ہے تو یہ وہ امریکہ میں میرے ایک دوست تھے شہزاد خان صاحب یہ مرگے کی آواز آ رہی ہے نا آپ کو وہ ترس گئے تھے کہتا یار میں چاہتا ہوں میرے بچے ازان کی آواز سنیں تو انہوں نے گھڑی میں ازان لگائی ہوئی تھی اور آپ بھی کافی لوگوں نے لگائی ہوئی ہے گھروں میں گھڑی گھڑی کی آواز لگائی ہوئی ہے یہ پرندوں کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں نا یہ یہ بل بل کی آواز یہ 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 دے اے مرگے دی آواز سنیے دوسری واہ جی واہ کیا بات ہے یہ اوپر اسمان پہ جو ہے نا بادل یہ فل آئے ہوئے ہیں فل بادل کسی وقت بھی بارش کا امکان ہو سکتے ہیں کسی وقت بھی بارش کا امکان ہو سکتے ہیں اوے اوے بہت پیاری تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ یہ دیکھیں یہ چڑیہ کی بقیدہ آواز آ رہی ہے بل بل کی آ رہی ہے مرگوں کی آ رہی ہے یہ بڑے بڑے شہروں میں تو آپ مرگے شرکے رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے پتا ہے آپ کا یہ آہ ادھر ہی میں واقع کر رہا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جناب کیسے دن نکل رہا ہے آستہ آستہ دن نکل رہا ہے تو بالکل یہ یہ ٹھیک ہو جائے گی ویڈیو دیکھیں کتنی تیزی سے جو ہے نا وہ صبح آ رہی ہے اور ایسے تصویر کلیر ہوتی جا رہی ہے نا آپ دیکھیں میں یہ دس منٹ سے واقع کر رہا ہوں اپنے گھر کے لان میں تو یہ مجھے بڑا اب وہ دیکھیں کتنی کلیر پکچر ہوتی جا رہی ہے تو آج بڑی مزے کہ یہ ویڈیو ہے موسم کے حساب سے یہ دیکھیں موسم جو ہے آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آیا ہے یہ دیکھیں یہ اسمان کا موسم دیکھیں یہ تو یہ کلیر ہو گیا ہے ادھر بہت بادل آئے ہیں اوپر اوپر والی سائی پہ یہ سامنے پرندے بیٹھے ہیں وہ ٹین 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 ایسے کر رہے ہیں یہ کوے جو ہے نا جتنے بھی یہ کوے میں نے یہ نوٹ کی ہے بڑا یہ ادھر اسے کہلیں مشرق کی طرف سے یہ جاتے ہیں مغرب کو صبح ادھر ہزاروں کی تعداد میں میں نے چھت پہ چڑھ کے بھی نوٹ کی ہے اور جب شام ہوگی تو یہ واپس آتے ہیں مغرب سے مشرق کی طرف یہ کوئی ادھر کوئی کوئی سسٹم ان کا بنے پت نہیں ان کی یونیورسٹی ہے یا کالج ہے یا کیا ہے مجھے اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی کہ صبح مشرق سے یہ مغرب کی طرف جاتے ہیں اور پھر مغرب سے واپس آتے ہیں تو یہ ادھر اُلٹن کر اُخ کوئی گھروں کو واپس آتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی مزہ آیا خالی مزہ یہ یہ جا رہا ہے یہ ادھر ہی جا رہا ہے جدھر میں کہہ رہا ہوں سارے ادھر جا رہے ہیں جی تو آج جناب جمعہ مبارک ہے اور صبح کا ٹائم ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو آج سپریم کورٹ دانت تیز کر کے بیٹھی ہے اور فواد چودری اور عصد اُمار اور عمران خان یہ بڑے خوش ہیں کہ جناب سانو آج ریلیف ملے گا وڈا اور سپریم کورٹ کے طرف تکیہ کر کے بیٹھے ہیں ہاں لادلے ہیں نا سار جی ہم تو ایک دن کیس کرتے ہیں پھر ہوتل میں سٹیک کرتے ہیں پھر دوسرے دن یا تیسرے دن لگتا ہے تو عمران خان کے فواد چودری کے عصد اُمار کے یا کہہ لیں پی ٹی آئی کے جو کیس ہیں وہ ایک دن میں چار چار جگہ پہ لگے ہوتے ہیں سبحان اللہ انصاف تو سر ہے نا انصاف تو یہ تیز انصاف تو ہے نا یہ تو آپ مانیں گے نا کہ پی ٹی آئی نے تیز انصاف کی بنیاد رکھ دی ہے تو آج دیکھیں جی پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جناب آرٹیکل سکس لگے گا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا تو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں نا نا کچھ بھی نہیں ہونا اور شاہ باش ویل ڈان الیکشن کمیشن اور ساتھ جی یہ ایسے ہی توہین وغیرہ بھی نہیں کوئی قانونن نہیں لگے گی لیکن یہ لگائیں گے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا قانونن نہیں لگتی نہ توہین لگتی ہے دیکھیں آپ کو میں سادی سی ایک چیز سمجھا دیتا ہوں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ الیکشن کرا ہو ٹھیک ہے الیکشن کرا ہو اب سپریم کورٹ نے الیکشن کی ڈیٹ بھی دے دی ٹائم بھی دے دیا شیڈول بھی جاری کر دیا کر دیا نا سارا اب آگے اس کی جو ریکوائرمنٹس ہی تیسری جگہ پہ اس نے کہا جی کہ مجھے فوج چاہیے مجھے پیسے چاہیے اور مجھے سٹاف چاہیے سٹاف ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے انکار کر دیا کہ ایسی جی سٹاف نہیں دینا تو بیوروکریٹوں کو لگایا گیا تو عمران خان نے کہا جی بیوروکریٹوں کو ہم نہیں مانتے ٹھیک اب آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن کتنا مجبور ہے پھر پیسوں کی باری آئی تو وزارت دفاع نے کہا جی ساڑھا تا آئیے مفدنال مہدہ نہیں ہو رہے لہٰذا یہ ہم نہیں کر رہے کچھ لوگ اس کو یہ بدنیتی بھی کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے آئی ایم ایف کے معاہدے کو لمبا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ نہ کوئی کہہ جی پیسے تھا آگے سن اب فیلحال تو بینک خالی پڑے ہیں نا تو اس لیے آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو رہا یہ اس کی وجہ الیکشن تو آئیے پیسے نہیں ہیں پھر وزارت دفاع سے سیکیورٹی مانگی ہے تو خاج آسل صاحب کہتے ہیں اسی انہوں سیکیورٹی نہیں دے سکتے آپ بتائیں الیکشن کمیشن کیا کرے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ٹھیک ہے جی پھر دو دفعہ آپ نہیں دے سکتے کیونکہ تین مہینے بعد پھر انہوں نے یہی کام کرنا تھا سیکیورٹی سٹاف تھے پیسے تو وہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ٹھیک ہے پھر میں الیکشن ملتوی کرتا ہوں ٹھیک ہے نہ تو نہیں نہ کی ملتوی کی ہے نا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے ملازم کو کہوں کہ تم جناب یہ کام کرو اور ملازم آگے ڈریور کو کہے تو ڈریور کی اوپر کنٹیمٹ نہیں لگے گی ٹھیک ہے تو ملازم کی اوپر بھی نہیں لگے گی اس نے میری بات سن کے ڈریور کو بتا دیا ہے میں نے ڈریور کو ڈریکٹ تو نہیں نہ کہا اب سپریم کورٹ نے ڈریکٹ شباز شریف صاحب کو پارٹی بنا کے نہیں کہا کہ جناب تم یہ کرو وہ کرو ریسپانڈنٹ ہوتے ہیں نا پارٹی ہوتی ہے ریسپانڈنٹ تو اس لیے ٹیکنیکل طریقے سے یہ نہ کنٹیمٹ لگے گی نہ کوئی اور چیز لگے گی ہاں دوبارہ وضاحت سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کرو وہ کرو اس کے اوپر ٹائم لگے گا کیونکہ سارجی سپریم کورٹ کا بینچ بھی تو غلطی بنا تھا نا یہ ہم نہیں کہتے چار ججوں نے کہہ دیا تھا سات میں سے چار ججوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب یہ غلط کام کر رہے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے یہ کسی کی اوپر بھی اس کی لائیویلٹی نہیں بنے گی میں آپ کو یہ بتا دوں اور عدالت اگر کرے گی تو وہ غلط کرے گی بالکل غلط کرے گی اس لیے جو عدالت غصے میں بیٹھی ہے یا دان تیز کار کے بیٹھی ہے نا وہ اپنی یہ چیز دوبارہ سوچے اس سے انارکی پھیلے گی اور ایک سسٹم جو چال رہا ہے ہمارے آئین اور قانون کے مطابق اس کو چلنے دیں ضرورت کیا ہے اس کی اوپر اچیف جسٹس آپ کیوں نہیں سوچتے کہ یار اسمبلیاں کیوں توڑی گئیں یہ ایک بندے کی خواہش کے یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے جو ججوں نے اٹھایا ہے اس کے ساتھی ججوں نے اٹھایا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آج یہ گوڈ مارننگ والی ویڈیو آپ کو مزید اچھی لگی ہوگی آپ دیکھیں میں ویڈیو کا اختتام کر رہا تو آپ خود ہی بغیر بلب کے یہ ساری چیزیں روشن ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ہو گئی ہے نا روشن یہ ہر چیز روشن ہو گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ سے ہم اجازت لیں گے خدا حافظ گوڈ مارننگ ماشاءاللہ